اسلام علیکم ناظرین تنگ ٹینک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں سید آئیشہ ناز پروڑیم میں مرسا تھس پہ معمول موجود ہیں آیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب پوفیسر ڈاکٹر حسن اسکری اور خاور کمن ناظرین یہ روان ہفتہ خاصہ ہنگامہ خیز رہا کچھ بیانات کی وجہ سے اور کچھ سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن روانگی کے وجہ سے جو کہ وزیراعظم کی آج کی تقریر سے بھی آیاں لگ رہا تھا کہ انہیں اس بات کی فکر کم ہے کہ معیشت اپنے قدموں پر کب کھڑی ہوگی لیکن اس بات کی زیادہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے قدموں پر چل کے لندن کیسے پہنچ گئے دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہواوں میں بدستور یہ خبریں ہیں کہ تبدیلی آئے گی ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ نہیں بدلے گا سب کچھ یا نئی تاریخیں حکومت کے خاتمے کی دی جا رہی ہیں کہا جا رہا ہے سکرپٹ اپنے اینڈ کی طرف گامزن ہے دا اینڈ ہونے جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس بات کی تسلیق کرا رہی ہے کہ معیشت مستحکم ہو گئی ہے آگے بڑھ کر اس کے سمرات ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے آیا صاحب خان صاحب کے آج کے خطاب سے تو یہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ نماز شریف صاحب کو بھولیں گے نہیں اور کسی کو چھوڑیں گے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو دھرنا جس انداز سے ختم ہوا وہ وزیراعظم کو اس حکومت کو ایک کانفیڈنس دے گیا ہے اعتماد دے گیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کانفیڈنس تو کوئی نہیں لگتا حالات تو کچھ اچھے نہیں لگتے مطلب آپ کو کوئی اس حکومت کا ناکد یا دشمن ہونے کی ضرورت نہیں اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا جو ساری چیزیں ہیں اور جس طریقے سے دھرنا ختم کیا گیا اعتماد مولانا فضل الرمان کا جو بیچ میں سالس تھے میڈیئیٹر تھے ان کے جو بیانات ان کے جو ٹی وی انٹریوز اور ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں اخبارات جو بالکل چپ رہتے تھے کولم جو بالکل ان میں کچھ ہوتا نہیں تھا آپ دیکھ لیں آج کل تو ایسے لگتا ہے جن کو باخبر سمجھا جاتا ہے وہ تو گویا تقریبا وہ کاؤنٹ ڈاؤن دے رہے ہیں کہ اتنے دن اتنے دن اور یہ نہیں رہے گا اب یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے کئی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چیئرمن ماؤ اور لینن سے بڑے لیڈر نواز شریف تھے اور ہیں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد اگر کوئی مسلم لیڈر ہوئے تو وہ عمران خان ہے لیکن اگر کوئی جائزہ آپ دیکھیں تو یہ حکومت کا کوئی کھوکلاپن کچھ ان دنوں میں کوئی زیادہ سامنے آ گیا ہے ایک تو جو وزیر آزم ہے ایسی تقریبات سے روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی زمینی حقائق سے اور یہ فیورٹ لفظ ہے فیورٹ جملہ ہے ہمارے خاور صاحب کا کہ زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے زمینی حقائق سے کوئی اس کا واسطہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ایسی ایسی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ ایسے وہ میدان کیا چنتے ہیں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں پتہ نہیں کہا جاری ہیں اس لئے وہ کہہ رہے ہیں اکیلے مافیا کا مقابلہ کروں گا اب وہ تو کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں چھوڑوں گا وہ نہیں چھوڑوں گا بھئی سزایافتہ جو مجرم تھے جن کو سزا ہوئی ہوئی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اگزامپل نہیں ملتا اب آپ بشک کہتے رہے ہیں کہ جی کوٹس نے کیا ہے وزیر آزم نے کیا ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے کیا جو بھی ہے لیکن وہ نکل تو گئے اور جہاز پہ بیٹھ کے چلے گئے ایک غیر ملکی جہاز آیا ان کو لے کر تو چلا گیا جس کو کہتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا میں پیسے کروں گا یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے اب وہ جو جہاز پہ چڑھ کے جا رہے ہیں ان کی زندگی میں یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ قید سے وہ جا رہے ہیں اور جس کو ہم ناممکن سمجھتے تھے وہ بشاک آپ کہیں کہ انسانی ہمدردی فلانی ہمدردی سارے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ آپ کریں تو ساری جیلیں پاکستان کی خالی ہو جائیں کیونکہ وہاں کوئی سارے پہلوان مانی بیٹھے ہوئے تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ کوئی ٹھیک لگ نہیں رہا جو کچھ حالات ہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سلمان صاحب اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب انہیں چکمہ نہیں کر گئے اچھے بھلے تھے لیکن ریپورٹس جو ان تک پہنچی ویسے وہ دی کس نے یہ بھی ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب کو کس نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں حالانکہ وہ عمران خان صاحب کی بقال بیمار لگ نہیں رہے تھے سلمان صاحب دیکھیں عائشہ برخیل کسی سیاسی مخالف کی بیماری کا اس طرح میں نے سیاسی تاریخ میں کبھی مزاق اڑاتے نہیں دیکھا بیگم کلسون کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے حکومتی زمداران نے کہا تھا کہ وہ بیمار نہیں ڈراما کر رہی ہیں اور انہیں اس کا ثبوت دینے کے لیے مرنا پڑا تھا جس بیماری کا عمران خان صاحب نے آج ذکر کیا دیکھیں اس بیماری کو خود نواز شریف صاحب نے تو اپنے اوپر سوار نہیں کیا جسے ہمارے منتخب بھی پرائیم نسٹر اپنے اوپر سوار کر چکے ہیں اور اگر ان کو کوئی شک و شبہ ہے تو یہ ان کی ناہلی کا سب سے بڑا ثبوت ہے اس لیے کہ میرے ذاتی علمی ہے میں ڈاکٹرز کے نام لے سکتا ہوں خود پرائیم نسٹر عمران خان صاحب نے میڈیکل بورٹ ان کی مشیرے صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اس کے بعد ان کے اتحادی چودری صحبان اور خود شوکت خانم کے ڈاکٹر صحبان شامل تھے جن سب کی تحقیق کے بعد یہ فیصلہ ہوا اگر عمران خان صاحب کو اب بھی اس پہ یقین نہیں تھا تو میرا خیال سب سے پہلے تو وہ جس تقریب میں خطاب کر رہے تھے محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہاں پر موجود تھی انہیں کھڑا کر کے وہاں پر سیک کر دیتے لیکن بعد یہ کہ ابھی جیسی ایاس صاحب بات کر رہے تھے کہ مجھے اپوزیشن کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی جس کا مقصد حکومت کو گرانا ہو ہٹانا ہو لیکن خان صاحب کی بدن بولی یہ بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی سیاست میں ان کی حکومت میں گڑ بڑ ضرور ہے اور جب وہ اپوزیشن کو جس طرح سے ٹارگٹ کے انہوں نے ہزارہ مٹروے کے افتتاح پر بلاول بٹو زرداری صاحب کی جس طرح نکلیں اتاری اور آج انہوں نے جس طرح نواز شریف صاحب کو آپ کو یاد ہے پچھلی دوہ جب آپ نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست میں نے کہا نواز شریف دنیا کے کسی بھی کونے میں چل جائے پاکستان کے اندر سے اس کی سیاست خود عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی ختم نہیں ہونے دیکھی کیوں کر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پاکستانی قوم نے ایک منڈیٹ دیا تھا اور اس سے پہلے میں نہیں کسی بھی پرائم میسٹر کو دیکھتا رہا دیکھیں انہیں وہ ابھی تک انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ حکومت میں ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر حکومت نہیں سیاست کرنا چاہتے ہیں اور دوسری دفعہ اس ہفتے میں دوسری دفعہ انہیں موقع ملا اور وہ چڑھ دھوڑے آپوزیشن پہ دیکھیں اس ساری صورتحال میں اگر وہ آپوزیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپوزیشن کی اہمیت تو لوگ تو یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آپوزیشن میں ایسی کونسی چیز ہے کہاں سے وہ ان کو پریشان نہیں کر رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہی امران خان سب پر سوار ہے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہماری یہ کمیٹمنٹ ہے ڈیموکریسی کے ساتھ اور موسٹر ڈیموکریسی کے اندر آزاد میڈیا کا بھی ایک رول بنتا ہے تو ان کو جو منڈیٹ لوگوں نے دیا ہے وہ اپنی توجہ حکومت پر مرکوز کریں اور آج انہوں نے کہا کہ وہ مہنگائی کا خاتمہ کریں گے تو یہ میرے پاس آج کی خبر مجود ہے پچھلے افتر بھی میں رونا رو رہا تھا کہ ٹیم نورپے تک بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا یہ آج پھر آگیا ہے ایک روپے ترہ سی پیسے پر یونٹ میں اضافہ اور جب بجلی کے بلوں میں بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا ہے تو جھٹکہ لگتا ہے شیائے ضروریات کی قیمتوں میں بیل تو آتے ہیں ایک ماہ کے بعد لیکن اسی وقت شیائے ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ذمہ دار اس کی حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا منڈیٹ تو عوام کو ریلیف تھا ہے جتنی تکلیف اور جتنا کچھ عمر پاکستان کے لوگوں کا اس حکومت نے نکالا ہے ماضی میں اس کی مسائل نہیں بھی آج تک ایسا نیواؤ کرزوں کی ڈیٹیلز بھی سامنے آ رہی ہیں اچھا ویسے پروفیسر صاحب پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل ہمیشہ سے ایک پہلی رہا ہے لیکن اس گورنمنٹ نے بڑی جلدی اس پر کام کیا ہے یعنی ہم ہر ہفتے ایک نئی تاریخ سنتے ہیں پریشر آتا ہے اس سے بھی گورنمنٹ کی پرفارمنس پر پھر تو گورنمنٹ کے پاس حضر ہوگا نا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا دو تین چیزیں ہیں پہلی تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جانے کی باتیں ہم نے ہر گورنمنٹ کے بارے میں سنی تھی ڈیٹے ملتی رہی ہیں اب اس کے بارے میں ڈیٹے مل رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرائیسز ہے پاکستان کی پولٹک سے اس وقت یا جس کو میں لفظ استعمال کروں گا انسرٹینٹی ہے انسرٹینٹی ہمیں گورنمنٹ میں بھی نظر آتی ہے اور اپوزیشن میں بھی نظر آتی ہے گورنمنٹ میں جو ہمیں انسرٹینٹی نظر آتی ہے وہ میرے نزدیک یہ بحث اب بالکل بے مانے ہے کہ نواز شریف صاحب کتنے بیمار تھے وہ علاج کے لیے چلے گئے ہیں کم تھے زیادہ تھے اس میں جو مرضی آپ فیصلہ کر لیں پروفیسور ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم شاید آن بورڈ نہیں تھے وزیراعظم کے بینات سے ایسا نہیں لگتا وزیراعظم نے تو دیکھیں وزیراعظم نے تو جو آفر کی تھی حکومت نے جو آفر کی تھی اس میں تو کنڈیشن لگائی تھی کہ وہ یہ کنڈیشن پوری کرتے وہ جا سکتے ہیں لیکن پھر ہائی کورٹ کے فیصلے سے بغیر اس کنڈیشن کے جو گورنمنٹ نے لگائی تھی بغیر اس کنڈیشن کے چلے گئے اب وہ چلے گئے ہیں لہٰذا آپ اسے کم کہیں زیادہ کہیں اس بحث سے حاصل کوئی نہیں ہوگا انرجیز کو ویسٹ کرنا ہے لگتا ہمیں یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ ایڈوائز کی جا رہی ہے ان کے ساتھیوں کی طرف سے ان کے دوستوں کی طرف سے ان کے بھئی خانوں کی طرف سے کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے گورننس کا چیلنج ہے اور گورننس کے چیلنج کو کس طرح میٹ کرنا اس اسرے میں تجاویز ان کو دی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو عام آدمی کے جو معاملات اور مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے اور حکومت کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ تقریریں نہیں ہوتا حکومت کو ہم جج کرتے ہیں ایکشن سے لہٰذا اب جو بھی انہوں نے کہنا تھا کہ ہمیں اس قسم کا پاکستان بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کہہ چکے ہیں اب اس کو عملی جامع پہنائیں کب ہی جا کے بات بنے گی دوسری طرف جو اپوزیشن کا جو کرائیسز ہے وہ ایک ڈیفرنٹ نویت کا کرائیسز ہے جس کے اندر ان کے ہاں بھی اتنا کی انسلٹینٹی ہے کیونکہ وہ تو اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں ظاہر ہے ان کے اگر آپ بیانات کو دیکھیں تو آپ کو بہتا لگ جائے لیکن وہ اتنی آسانی سے گر بھی نہیں رہی حکومت جو ہے تبدیلی کی بات وہ کرتے ہیں تو کس قسم کی تبدیلی کی آپ بات کرتے ہیں تو کیا نظام کو آپ پلٹنے کی بات کر رہے ہیں یا شخصیات کی تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت مخشکل اور اتنا آسان چیزیں نہیں جو اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہیں اور اپوزیشن میں ایک جو انسلٹینٹی ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ بڑے لیڈر ہمارے اپوزیشن کے ایک تو ملک سے باہر چلے گئے ایک اس وقت ڈیٹینشن میں ہیں تو اس کی وجہ سے جو سپیس کریئٹ ہو رہی ہے اس سپیس کو فل کرنے کے لیے بہت سے لیڈر جو ہیں زوردار قسم کے خطابات کر رہے ہیں زوردار قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو ادھر بھی جو ہمیں مسائل نظر آتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے مسائل اپوزیشن کے نصبت ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں اور اس وقت زیادہ ہیں اچھا لاہور میں تو بہت سموگ ہے اسلامباد میں نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سموگ خطرناک نہیں ہے خاور سیچویشن کلیر ہونی چاہیے یہ غیر یقینی ملک کے لیے اچھی نہیں ہے ابھی جیسے بات ایاز صاحب کر رہے تھے پروفیسر صاحب یہ سلمان صاحب نے جیسے کی ماضی میں چلے حکومتوں کو ہمیشہ سے یہ دھڑکا ہوتا تھا ایک پیچ پر نہیں ہوتے تھے تو رومرز آ جاتی تھی یہ گورنمنٹ ہمیشہ سے دے ون سے کہا جا رہا ہے کہ ایک پیچ پر ہیں اس کے باوجود اتنی رومرز کیوں گرم ہیں اسلامباد میں ایاز صاحب کو تو پتا چل رہا ہے آپ کو بھی پتا چلا کچھ ہی ہے ستے خیران دیکھیں ظاہر بات ہے ایاز صاحب اب اسلامباد میں ہیں تو اسلامباد افواؤں کی فیکٹری اس کو کہا جاتا ہے آپ کو ہر روز ایک سے ایک کولم ملے گا ایک سے ایک نئی افواؤں ملے گی تو اب جو ہے ایاز صاحب گزرتے ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ ایڈجسٹ کر جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے مختلف کالم نگاروں کے اندر ایک ریس لگی ہوئی ہے پروفیسر صاحب نے ٹھیک کہا کہ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک زرداری صاحب کی پرسائزلی ڈیٹس دی جاتی تھی یہ اس ڈیٹ کو زرداری صاحب ملک میں نہیں ہوں گے بیمار ہو گئے چلیں گے حکومت چلی گئی اس کے بعد دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک قدرے بہتری لی لیکن پھر بھی یہ ڈان لیگس آ گیا اب تو کوئی بچی نہیں سکتا اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا معاملہ سارے چلتے رہے اب بات آ جاتی کرتے ہیں واپس جو میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے جو پرائم منسر نے آج بات کی میں نے تو ساری کی ساری تقریر سنی ایک لائٹ سا کومنٹ تھا انہوں نے کیا کہا مطلب اس میں بیٹوین دا لائنز اور اس ریمارکس کو جسرا محترم سلمان گنی صاحب نے تو پورا مرسیہ پڑ دیا اس کے اوپر انہوں نے یہی کہا پرائم سر نے کہ میرے پاس جو رپورٹس آئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ رپورٹس غلط تھی انہوں نے کہا جی ان رپورٹس کے مطابق وہ ہی وز سفرنگ فرم ملٹیپل جو ڈیسیزز ان کو پرابلم تھی اور جس طرح مریم آرنگزیب صاحبہ اور باقی ان کے فیملی کے لوگ وہ آپٹکس کریٹ کرے تھے کہ ایز ایف ایوری آر ایوری منٹ اگر ان کو ملک سے باہر نہ نکالا جا نواز شریف صاحب نے اچھا ڈراما کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ خبر کہ وزیراعظم یہ کہنا چاہ رہے ہیں سنتو لو میرے میں اسی طرف آ رہا ہوں پرائم سر نے یہ کہا کہ مجھے کلاریف اس کے تحقیق کرنی چاہیے پڑے گی کہ وہ جہاز میں پہنچ کے جو انتہائی لگجوریس ایک وی آئی پی پلین تھا اس میں پہنچنے کا اثر ان کی صحت پر ہشاش بشاش وہ ہو گئے یا پھر وہ لنڈن جیسا پور فضا مقام ہے وہاں پہ پہنچ کے اس کی ہوا کی وجہ سے ان کی صحت بہتر ہو گئی ایک لائٹ سا کومنٹ تھا میرے خیال میں اس میں زیادہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے باقی بات کر رہے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی وہ اس کی بلاول بٹو کی انہوں نے نکل اتھاری ہے خدا کے واسطے آج بھی صبح اٹھتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ مختلف اپنے ہی جو اپننٹس ہیں سن تو لیں بات پوری آپ تو سنتی نہیں ہے اچھا پولٹیشنز وہ کرتے ہیں محترم بلاول بٹو زداری صاحب کے مرہوم شہید الفکار علی بٹو صاحب نانا مرہوم وہ تو کوئی اپنی تقریر اس کے بغیر میں نام نہیں وہ در آسکتا کس کو والو کہتے تھے کس کو وہ ڈبل بیرل کہتے تھے وہ کتابیں بری پڑی ہیں ابھی بھی نائنٹیز کے دوران کیا ہوا پولٹیشنز میں اندر پولٹیشنز کرتے رہتے ہیں ہاں بات آ جاتی ہے گورننس کی گورننس اگر حکومت نہیں دے گی یس حکومت کے لیے بڑا سخت چیلنج ہے میکرو لیول پہ سٹیبلیٹی وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ عام میری اور آپ کی زندگی کی زندگی کے اوپر کب اس کا اثر آئے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر بہتری آئے گی ابھی دیکھتے ہیں کہ کب تک ہمارے پاس یہ بہتری پہنچتی ہے آیا صاحب آپ سے پہلے سلمان صاحب کچھ کہنا چاہیں گے نہیں میں نے چونکہ وہ خاور صاحب نے کہا میں نے کوئی مرسیہ پڑا ہے یہ ایک انسانی ایشو ہے اور وہ جسے وہ لائٹ سا کمنٹ کہہ سکتے ہیں میرے خیال اس سے یہ ترجمانی تو شاید فردوس عاشق عوان صاحب ابھی نہ کری انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان کو سیڑھیوں کے ذریعے جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو جناب پرائم میسٹر وہ ذرا دوبارہ دیکھ لیں وہ سیڑھیوں کے ذریعے نہیں وہ لفٹ کے ذریعے چڑھے تھے اور بات یہ کہ بیماری کو ایشو میں اس لیے بنا رہا ہوں ایک بات سن لیں نا خاور اس سے پہلے آپ نے عدلیہ پر چارج لگانے کی کوش کی تو چیف جسٹس آپ کو وضاعت کرنی پڑی بنیادی فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا اب آپ نے یہ بڑے کوالیفائی ڈاکٹر ہے بڑے ریزنیبل ڈاکٹر ہے اور یہ سرکاری ڈاکٹر تھا میں نے تو اس لیے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میرے لیے بڑی محترم ہے وہ کہ وہ وہاں پر موجود تھی اور انہوں نے وہ رزانہ ایک بریفنگ دیتی تھی اور وہ بیماری کے والے سے بتاتی تھی یہ کتنی تشویشناک ہے اور یہ بھی طاہر حنوی صاحب نے کہا کہ یہ یہاں سے انہیں نامنتقل کیا جائے خان صاحب انسانی مسئلے کو انسانی مسئلے کے طور پر لنے چاہیے یہ ترجمانی حکومت کی شاید ان کی وزیر اطلاع بھی نہ کر سکے جی جی آیا صاحب اس میں کون سا نکتہ تھا جو اتنے بیتاب ہوگے سلمان غنی صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں میری باری کر کے اور انسانی یہ اور انسانی یہ ہے تو ٹھیک ہے باری میں آکے وہ کر لیتے ایسی کونسی بات تھی کہ وہ ایسے بھڑک اٹھے کہ نہیں نہیں انسانی اور فلانا اینڈ امکان ہے اور یہ جو انسانی ہوتی ہے چیز یہ کس جانور کا نام ہے انسانی حمدردی نقیب اللہ محسود کے ساتھ جو ہوا تھا کراچی میں یہ کہاں تھا جانور تھا یہ صاحب آل میں جو ہوا تھا اس کے ساتھ آپ پوری بات بھی یہاں نہیں کر سکتے وہاں کہاں گیا تھا یہ جانور جو ہے یہاں پہ انسانی حمدردی یہاں پہ ہو گئی ہے میں نے کہا آپ کے جیل خالی ہو جائے سارے کے سارے اگر یہی بات ہے اور پہلے بھی گئے تھے پھر بھی گئے ہیں کچھ بات اور ہے انسانی حمدردی کا لفظ اس کو آپ ایک پاسے آپ رہنے دیکھیں انسانی حمدردی کی اثر نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ باتیں کچھ اور ہیں میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں ہم کچھ اس کے نہیں ہیں یہ طرفداری کچھ ایک حد تک ہونی چاہیے میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسے ہلانے سے ملک کہاں پہ چلے ہیں کوئی مجھے اور ایک نظیر اس وقت دنیا میں آپ بتا دیں کہ ایسے چلتے ہوں اور پھونکوں سے کوئی حکومتیں چلتی ہیں یہ ذائچے بنانے سے کوئی چلتی ہے کون سی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں براستہ ایچسن کالیج اکسورڈ جا کے تو پھر وہ پھونکوں پہ آپ آگئے ہیں اور یہ پاکستان کا یہ تقدیر ہے کہ ایسی چیز گھونی ہے مسائل اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ حل ہوں گے یا ہونے ہیں کئی چیزیں ہیں جو آپ بیان نہیں کر سکتے چیئرمن جوانٹ شیفٹ کیا بن گے وضاعت کیا ہوئی کہ فلانہ نوٹیفیکیشن فلانے دن ہو گیا تھا یہ کوئی معاملات اس طریقے سے ملک چلتے ہیں اچھا بھلا ملک ہے بڑا ملک ہے ہم جو کہتے تھکتے نہیں واہد ایٹمی پتہ نہیں اسلامی دنیا کا ہے یہ کوئی مسائل جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں ایکسپیرمنٹ یہ جو موجودہ جو ہے جو ملک کو جو نجات دلائی جا رہی ہے یہ جو ہے تجربہ کیا گیا یہ ناکام ہو چکا ہے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے پھر کون سا تجربہ آپ کریں گے اگر یہ ساری افواہیں ٹھیک ہیں اور ان میں کوئی صداقت ہے یہ بھی چلیں دو تو وہ قرب تھے انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا لوٹ لیا یہ نالائق نکلے ہیں تو پھر کیا کریں گے میرے سوال یہ پھر آگے جا کے آپ کیا کریں بلکل ٹھیک بہت اہم سوال کے جیسے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے ابھی تک تو اسلامباد کی تجربہ گاہ رہا لیکن ابھی آیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ایسے پہلے کے دو جو اگر کرب جیسے کہا جاتا ہیں نیکسٹ آپ کے پاس کیا فامولہ ہے اگر یہ بھی ناکام ہو گئے تو بریک کے بعد واپس آئیں گے اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک تو دو شو بریک پجانس سے پہلے آیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ دوریاں چلانے سے ہلانے سے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے چلیں گے کیسے لیکن جو نکتہ انہوں نے چھوڑا سلمان صاحب وہیں سے آپ سے سوال کروں گی کہ دو پارٹی اس کا کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ قرار دے دی گئیں تیسری پارٹی کا تجربہ کیا گیا وہ بھی ناکام سمجھا جا رہا ہے تو مائنڈ میں کیا ہے فارمولا نیکسٹ دیکھیں ایشہ ایک تو بات وہ آیاز صاحب غصہ کر کے میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں انسانی بنیادوں کی بات پرائیم میسٹر صاحب نے کیا تھی اور ویسے بھی اسلام آباد آج کل چونکہ فرسٹریشن سے دو چاہ رہا ہے میں نے اس پر کوئی زیادہ کمنٹ نہیں کرنا لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے وہ درست ہے دیکھیں انہوں نے ایشیوز کی بات کیا اور ہم مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے تیسری پارٹی کا آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جن دو پارٹیز کو کرپٹ چور اور ڈاکو کہتے رہے آج پارساؤں کی حکومت کے اندر اتنی بیچینی اور بیجینی کیوں ہیں آج لوگوں کے چولے نہیں جل رہے ان کے دل جل رہے ہیں اور بات جائے کہ ہمیں انہی ایشیوز کی نشاندہ ہی کرنی ہے اور آج بھی پرائیم میسٹر صاحب نے کہا کہ یہ پندرہ ماہ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہر حکومت کا ایک بڑا پلس ہوتا ہے جسے ان کے سیاسی کارکن لے کے آگے کی طرف چلتے ہیں ابھی تک بڑا پلس کیوں نہیں آیا چونکہ پاکستان کے اندر آپ نے سیاسی تبدیلی لے کے آنی تھی پاکستان کے عوام کو رلیف دینا تھا اور سب سے اہم بات جو میرے نظریک یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اگر کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے زلفکار علی بھٹو کے بعد کشش تھی تو وہ عمران خان صاحب کی شخصیت پہ تھی اور وہ نوجوان اس تحریک انصاف کو بڑی سیاسی قوت بنانے کے لیے بڑے سرگرم نظر آئے اور وہ یہ امید اور آس تھی کہ ان کے آنے کے بعد وہ جو کہا جا رہا تھا کہ دو سو اور اب ڈالر باہر سے آئیں گے سرمایہ کر رہا ہوں کہ بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی نوکریوں کی برمار ہو جائے گی ان کے اندر جو مایوسی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر جب مایوسی آ جاتی ہے تو قوموں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں ملکوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں تو ابھی بھی اچھی بات ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو احساس تو ہے کہ جی بہنگائی ہے میرے ٹارگٹ بہنگائی ہوگی اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی نہ کوئی ایسی غلطی یا ایسی کوئی نکتہ ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے حکومت اقدامات بھی کرتی ہے رزرٹس نہیں آتے اور مہنگائی تو خاص طور پر جب بھی ہمارے منتخب پرائیم میسٹر نے کہا کہ میں سبائی وزراء اللہ کو کہتا ہوں کہ مہنگائی پر قابو پائیں تو مہنگائی بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اس سیاسی سیٹ اپ کو سپورٹ دینی چاہیے اگر کوئی کالم نویز اینکر یا ترجیہ کار کسی فریسٹیشن کا اظہار کر رہے تو انہیں کم از کم دیموکریسی کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے چونکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی گڑبر ضرور ہے سیاسی نظام کو سپورٹ کرنا چاہیے ہوائیں تو کچھ اس طرح کی ہیں اپوزشن میں کوئی دم خم خاص نہیں ہے مولانا صاحب جب آئے تھے تو تیسری پارٹی کے اگر بات کی جاری تھی تو مولانا اس سسٹم کو قبول نہیں تھے اس میں کہا گیا کہ قومی حکومت بنے گی پفیسر صاحب جو سوال آیا صاحب نے اٹھایا کہ نیکسٹ کیا ہے آپ کے پاس ذہن میں اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اگر یہ نظام لڑکھڑا رہا ہے تو دیکھئے اگر تو آپ جمہوری متبادل کی بات کر رہے ہیں جمہوری متبادل کوئی موجود نہیں ہے فیلحال آپ کے سامنے اس میں جو ہے گورنمنٹ کے اندر جو اس وقت اگر آپ نے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے تو دو قسم کے اقدامات ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو ایک آپس میں گفتو کر کے کوئی ایک منیمم انڈرسٹیننگ ڈیویلپ کرنا ضروری ہے دیکھئے اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اس رویے سے نون کوپریشن کے رویے سے حکومت ناکام ہو جائے گی اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب حکومت کو آپ ناکام کرتے ہیں بعض دفعہ نظام ناکام ہو جاتا ہے اور اگر نظام ناکام ہو جائے گا تو دونوں کو مار پڑے گی گورنمنٹ کو بھی مار پڑنی پڑنی ہے اور کیونکہ گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے اپوزیشن کو بھی مار پڑتی ہے تو اس لیے پہلی چیز جو ہے نمبر ون یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بات کر کے کچھ معاملات جن کو تہہ کرنا ہے جس طرح ابھی چیف الیکشن کمیشنر ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے مہینے تو ان کی جگہ نیا چیف الیکشن کمیشنر نہیں اپوائنٹ ہو سکتا اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن کوئی ایک کونسنسس ڈیویلپ نہیں کرتے دو ممبران کی اپوائنٹمنٹ کب سے رکی ہوئی ہے کیونکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن میں کوئی کونسنسس ڈیویلپ نہیں ہو ایک تو منیمم کونسنسس کی ضرورت ہے دوسری میرا خواہل یہ ہے کہ وہ عمران خان کو بھی کچھ چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس میں دیکھئے پولیٹکس میں زد نہیں ہوتی پولیٹکس میں آپشنز ہوتے ہیں راستے ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک وقت میں ایک سے زیادہ آپشن موجود ہوتے ہیں آپ بعض دفعہ پولیٹکس کا گیم ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ آپ راستے پر چلتے ہیں ایک سے زیادہ آپشن ایک سائز کرتے ہیں وقت کے ساتھ جیسے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ آپشن بہتر ہے تو اس آپشن کو چلتے ہیں باقی کو چھوڑ دیتے ہیں کی ضرورت ہے یعنی اپنے جو پندرہ سولہ مہینے ہو گئے ہیں اس کے تجربے کی بنیاد پہ ایک غیر جذباتی انداز میں اس کو تجزیہ کریں یا کسی سے کروائیں جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور اس کی بیسز پہ آپ کو کچھ شخصیات کو بدلنا پڑے گا اور کچھ پولیسیز کو بدلنا پڑے گا اگر یہ نہیں ہوتا تو جو پاکستان کا موجودہ کرائسز ہے وہ کرائسز بڑھ جائے گا اور عوام کی جو مشکلات ہیں وہ عوام کی مشکلات پہلے سے بڑھ جائیں گی اور اس میں اپوزیشن کو بھی ایک پوزیٹیو رول پلے کر کے مدد کرنی چاہیے کہ یہ ریویو ہو سکے کیونکہ اس میں اپوزیشن کو بھی فائدہ ہے اگر پارلیمنٹ چلے گی اگر پارلیمنٹ افیکٹیو ہوگی تب ہی تو سیاستدان مؤثر ہوں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دے رہا ہے چاہے وہ گورنمنٹ کی اپنی نالہ کی گورنمنٹ بھی یعنی بیان بازی میں گورنمنٹ کوئی اپوزیشن سے پیچھے نہیں ہے دیکھیں اگر آپ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے پارلیمنٹ لیجسلیشن نہیں کرے گی آپ کو آرڈیننس لانے پڑیں گے تو پھر جمہوریت نہیں چلا کرتی ٹھیک ہے اچھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ ذرا دونوں کو ٹھیک ہے اپوزیشن کے بھی آپ نے رول کی بات کی لیکن خور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مساکہ معیشت کی بات اپوزیشن کی طرف سے آئی ماضی بھلا کے آگے دیکھنے کی بات عاصف علی زرداری صاحب نے کی تھی لیکن اس کا کوئی مصبت جواب نہیں دیا حکومت نے تو آپ کی بات جو میڈ کورس کریکشن کی بات پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یہ حکومت کو ہی سوچنا پڑے گا زیادہ کردار حکومت کا بنتا ہے عائشہ ایک تو اگین میں نے دوبارہ سے کہوں گا میں اکثر یہ بات ری اٹریٹ کرتا رہتا ہوں کہ عیاس صاحب ہوں سلمان غنی صاحب ہوں پروفیسر صاحب ہوں میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں پروگرام کا حصہ ہوں اور میں نے کبھی اپنی خواہش کی بنیاد پہ کوئی تجزیہ نہیں کیا شروع دن سے جب سے آپ لوگ کے ساتھ ہوں میں نے کبھی کوئی چھکا مارنے کی کوشش نہیں کی جو زمینی حقائق مجھے نظر آتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو میری خبر ہوتی ہے اس پر تفسرہ و تذیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں ہرگز فردوس آشی قوان یا میں کوئی لاہور میں مریم اورنگ زیب صاحبہ یا کچھ اور ترجمان بننے کا کبھی میرے نہ ارادہ ہے نہ فیچر میں انشاءاللہ کبھی ہوگا back to your question دیکھیں موجودہ حالات کے اندر اگر ہم پرائم میسٹر امران خان کی سیاست دیکھتے ہیں نا امران خان نے سیاست کیا کی ہے امران خان چلیں دوہزار گیرہ سے آنور لے لیتے جب بڑا جلسہ ہوا اس کے بعد کوئی ایسا دن امران خان کا گزرا ہو جس دن اس نے اپنی پریس کانفرنس یا اپنی تقریر کے اندر نواز شریف ہو یا مخترم آسفلی زرداری صاحب ان کو ٹارگٹ نہ کیا ہو ان کی کرپشن کو ٹارگٹ نہ کیا ہو تو کیوں کر ممکن ہے کہ امران خان چودہ پندرہ مہینے حکومت میں آنے کے بعد وہ یک سر تبدیل ہو جائے اس کی جو کور کانسیچونسی ہے وہاں پہ جب آج وہاں پہ بولے تقریر کی اچھی خاصی گیادرنگ تھی میرے صاحب سے دیکھا ہی ہوگا آپ نے کہ لوگ وقت چیئر کر رہے تھے اور پولیٹریشنز پوری دنیا کے اندر اپوننٹس کے اوپر تانازنی بھی کرتے ہیں ان کا تمسخ بھی اڑاتے ہیں اور بیان بازی بھی ہوتی ہے لیکن جو فیصلہ سازی ہوتی ہے ظاہر بات ہے وہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کو کرنی پڑے گی ہمارا اس وقت جو بیسک کوسٹن جس کی طرف آیاد صاحب نے اشارہ کیا کہ ہوایں کچھ اس طرح بتا رہی ہیں یا کچھ لکھا جا رہا ہے کہ ایز ایف کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی فرکشن موجود ہے میں جو چیز دیکھ رہا ہوں مجھے فیلال وہ فرکشن ابھی نظر نہیں آرہی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کا کسی بھی سیولین حکومت کے ساتھ جب کوئی لڑائی جگڑا تناؤ شروع ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ٹماتر کی قیمت کبھی نہیں ہوئی اس کے پیچھے انار کی قیمت کبھی نہیں ہوئی اس کے پیچھے کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ ماضی کے اندر ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فیکٹرز میں یہ نہیں کہتا کہ کل کو وہ نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے اگلے ہفتے شروع ہو جائیں ظاہر بات ہے پرائیم منسٹر کی سیٹ کی اپنی ایک پاور ہے جب ایک الیکٹر پرائیم منسٹر بیٹھتا ہے اس نے پوسٹنگز بھی کرنی ہوتی ہیں اپوائنٹمنٹس ٹرانسفر سارا کچھ محترم نواز شریف صاحب ظاہر بات ہے جب بھی پرائیم منسٹر بنے انہوں بھی یہ چیز آئی تو ابھی چودہ پدرامین ہیں ہو سکتا ہے یہ ان سے بھی بڑے ایک بڑے سٹب بن اور ایک بڑے پاورفور لیڈر بننے کی کوشش کریں اور پھر ایوانچلی ان کو بھی وہی دیکھنا پڑے انجام لیکن فر دہ ٹائم بینگ ایز اف نو مجھے ایسی چیز نہیں نظر آ رہی اور چیزیں کافی سموتھ ہیں یس گورننس پہ تو کوئی دور آئے ہو ہی نہیں سکتی گورننس تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہر جگہ سے رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ ٹمارٹر کتنے کا بکر ہے اور انار کتنے کا بکر ہے پولیس کی کیا ری فارمز ہے پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر کیا چال رہا ہے اور پٹواری کتنے میں بکر ہے فلانے کی پوسٹنگ کیا ہے باقی دیکھیں حالات کی صرف جاتے ہیں ویسے چیزیں کافی سموتھ ہیں یہ کہہ رہے ہیں خاور ریا سب آپ کو کہاں فرکشن دکھائی دے رہی ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں ایک تو میں کہوں گا کہ اگر کوئی آپٹمزم کا کوئی پرائز ہے تو وہ خاور صاحب کو میرا خیال ہے بغیر کمپیٹیشن کے ان کو دے دینا چاہیے حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی ان کے آپ پارلمنٹ پہ اگر چلے جائیں یا ویسے کوئی آپ کو کوسار مارکٹ میں ان کا کوئی ممبر مل جائے اس کو پکڑ کے آپ اسے گفتگو تو کریں وہ پھٹ پڑے گا اور باتیں اپنی حکومت کے بارے میں اور یہ کسی سے آپ پکڑیں یا آپ بات نہیں کرتے جی میں تو بول بول کے تھک گیا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں میں پھر وہ ایسی بات کرتا ہوں یہ جو پنجاب کے معاملات ہیں ایک مثال ہے یہ کسی کوئی کیا کہتے ہیں ٹیلنٹ کا کوئی لسٹ بنی تھی کہ کتنا ٹیلنٹ ہے تو فلانے کس کو بنایا جائے یہ کوئی طریقہ ہے حکومت چلانے کا جو کوئی آپ سے بات کرے آپ ایسے کرتے رہے میں اس چیز کا مزاق نہیں اڑا رہا لیکن یہ کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے اس زمانے میں وہ کرنے کا اس پہ آپ تکیہ کریں جنوں سے کوئی حکومتیں چلتی ہیں جنوں سے کوئی ملک چلتے ہیں لیکن جو اشارہ میں کر رہا ہوں صرف یہ نہیں کہ آپ سمجھ رہا ہے سارا ملک سمجھ رہا ہے جو کوئی سن رہا ہے یہ کون سا طریقہ ہے چلانے والا اور جہاں تک بات ہے کہ یہ افواہیں کیا ہیں آئین میں اس وقت تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے پارلیمنٹ میں لیکن کوئی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہے بات تو یہ ہے کہ جو باتیں کر رہے ہیں تبدیلی کی وہ پارلیمنٹ سے تو کوئی نو کانفیڈنس موشن کا کوئی ڈر نہیں ہے ایسا یہ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی بات کہتا ہے بڑے صاحب بھئی بڑے صاحب کون ہے بڑے پائلٹ اشارے کناروں میں ہم نے پتہ نہیں ایک دوسرے کو ہم نے مات دے دی ہے کہ فلانے پائلٹ ناخوش ہیں چھوٹے پائلٹ سے ناخوش ہیں فلانے صاحب جو ہیں فلانے صاحب سے ناخوش ہیں وہ یہ کون سا طریقہ ہے یہ ملک چلانے کا کوئی طریقہ ہے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ عمران خان آئیں گے ان میں وہ کمزوریہ نہیں ہیں جو ماضی کے حکمرانوں میں ہیں بڑے شفاف ہیں انٹیگریٹی والے ہیں صاف ہیں دبنگ آدمی ہیں خود اپنی کریں گے یہ کون سے دبنگ آدمی ہیں تھوڑی سی بات ہوتی ہے یوٹن دے لیتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے تاجروں کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے یہ تو اپوزیشن فیس ہی نہیں کر سکتے عجیب سی مطلب جب اپوزیشن میں تھے بلکل اور تھے حکومت میں آئے تو بلکل اور نظر آتے بلکل ٹھیک ہے سبر شکر کی بھی ایک حد ہوتی ہے کب تک پاکستان کے عوام سبر بھی کریں گے اور شکر بھی کریں گے اور جو ایاز صاحب اشارے دے رہے ہیں جن معاملات کے ظاہر ہے مولانا فضل الرحمن بھی کچھ دیکھ کے اس تامبہ سے اٹھے ہیں جس کی وہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی آفرز بھی کی گئیں وزیراعظم البتہ یہ نہیں مان رہے کہ کوئی آفر ہوئی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کریں گے ملکم بیک تو دوستو ناظرین نواز شریف صاحب کے ملک سے جانے پر یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید سیاسی محاضر آئی میں کمی آئے گی لیکن ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہوتا وہ عبامی ایشوز کی سیاست کب کی جائے گی فیلحال اس کے بھی کوئی چانسز دکھائی نہیں دے رہے پی ٹی آئی جو فورن فنڈنگ کیس ہے اسے اپوزیشن کو خاصی امیدیں ہو چلی ہیں اور اس پر بھی روزانہ کی بنیادوں پر 26 نمبر کے بعد سمات ہوگی لیکن سرمان صاحب صورتحال میں بہتری کے امکانات ہیں یا ہم نہ سمجھیں دیکھیں ایشوز جو بات آپ نے کہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد کوئی بہتری کے امکانات تھے اب تلقی کی فضا کون تاریخ کر رہا ہے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی گڑ بڑ خود حکومت کے اندر موجود ہے اور ہم ہمارا ساروں کا اس وی بات پر اتفاقے رہے ہیں کہ آپ اپنی کارکرد کی درست کریں آپ کو اپوزیشن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ کے نزدیک تو وہ چور اور ڈاکو ہے اور بات ہے کہ اگر آپ بار بار ان کو دیں گے تو اس کا مطلب آپ کے پاس اپنا کچھ دکھانے کے لئے نہیں ہے لیکن ایک میں بزاحت ضروری چاہتا ہوں کیونکہ آج پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا کہ ملائشیا سے تیل مگوا کر اگر بجلی پیدا کریں گے تو بجلی مہنگی ہوگی ملائشیا سے تیل خرطنی تیل مگوا آیا جاتا ہے وہ بجلی کرنے والا نہیں اور دوسری بات انہوں نے وجہ روپے کی قیمت میں کہا کہ 35% کمی ہوئی ہے نہیں تو یہ دائی سو سے تین سو روپے ہوتا تو وہ کسی نے آج درست تفسرہ کیا ہے کہ مریض مرا نہیں ہے مریض کو کینسر ہو گیا تو باجے کہ پرائیم نیسٹر صاحب ایک ذمہ دار شخص ہے ان کا ترضی عمل بھی ذمہ دار ہونا چاہیے اور ان کا پولیسی بیان بھی ذمہ دار ہوگی ہے بہتری کا راستہ تو موجود ہے اور اس کا ایک اشارہ ابھی ہمیں چند دن ہوئے ملا ہے جس میں پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ نے اور اپوزیشن میں چند باتوں پر کوئی اگریمنٹ کیا کہ وہ اپنے جو ہے نا آرڈیننسز کو ویڈراؤ کر کے دوبارہ دسکشن کے لیے لائیں گے سپیکر خلاف پہری کے ادم اعتماد باپس ہو گئی تو جب تک حکومت اور اپوزیشن میں کوپریشن نہیں ہوگی تھوڑی سی بھی اس وقت تک اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے اور یہ جو دونوں طرف ایسے مرد اور خواتین ہیں دونوں پارٹیوں میں دونوں طرف اپوزیشن میں گورنمنٹ میں جو ایک دوسرے خلاف پرسنلائز اٹیک کرتے رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے ان کے تھوڑا سا ان کو کہیں ان کے لیڈران کو چاہیے کہ ان کی زبان بندی کریں ان کی تعریف نہ کریں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان کی تعریف ہوتی ہے کہ آپ نے واہ واہ بالکل خوشی اس پہ خوشی ہوتی ہے خبر یوٹن لینا پڑے گا اپوزیشن کے ساتھ معاملات پر نیکسٹ یہ بیرونی دباؤ کسی بھی قسم کا نیہ عمران خان کے اوپر عمران خان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا جس طرح اجاز صاحب نے اشارہ کیا کوئی اچھی اپوائنمنٹس کرنی پڑے گی اگر آپ ہنکوں سے ہٹ کے لوگوں جو مردم شناسی ہیں جو کہ بدقسمتی سے ان میں نہیں ہیں ان کو اردگیت آپ امید کرتے ہیں کہ حسد عمر کے آنے کے بعد وہ تھوڑی سی سنس پرویل کرے گی ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو نکالنا ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا تو وہ ٹھیک کرنے پڑے گا پارلیمان آپ کو یاد ہو گیا کہ اب شہباز شریف صاحب پی اے سی وہ سارے معاملات ہیں ادھر کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا معاملات ایاس صاحب زیادہ دیر نہیں ہوئی ابھی بھی معاملات ہاتھ میں آ سکتے ہیں جنابے والا جتنے ہم چلاکیوں میں توانائیاں سلف کرتے ہیں چلاکیوں میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے اتنا ہم ملک کے مسائل پہ کریں ٹھیک ہو جائے چلاکیاں ہماری بدستور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے ملک کی حالت جو ہے ہم نے تو کوئی بہتری اس میں نہیں دیکھی لیکن ہماری تیزیاں وہاں جو ہے وہ تیزیاں ہماری تیزیاں پانچ سال بھی اگر دیں گے تو یہی دکھائی دے گا لیکن بہرحال یہ وقت ہے کہ حکومت کو اپنی پریارٹیز تیہ کرنی پڑیں گی پروگرام کے والے سے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لئے لنے کے مان موسیقی